بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جیوگرفی کلاس سکس اور چپٹر نمبر ون سٹوڈنٹس آج چپٹر نمبر ون میں ہم پہلا ٹاپک جو کلیر کریں گے وہ ہوگا انٹروڈیوسنگ جیوگرفی اور ہم اس کی سٹڈی کریں گے لائک جیسے ہم اپنے نوٹس اور اپنے ہم اگزیم جیسے چیک پوائنٹ ون کی سٹڈی ہم کر رہے تاکہ ہم اچھے سے اپنے اگزیم کنڈکٹ کر سکے اس ویڈیو میں ہم نے بنائے ہیں آنسر قویشنز اور ٹائپس آف جیوگرفی بھی ہم کلیر کریں گے ایریاز آف فیزیکل جیوگرفی ہم کریں گے اگر ہم ٹیکسٹ بک کی بات کرتے ہیں تو پیج نمبر ٹو اور ٹری ہماری ٹیکسٹ بک کی یہ ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہوگی نمبر ون پہ آتے ہیں کویشن نمبر ون ہے جیوگرفی تو سٹوڈنٹس یہ میں نے آپ کے سامنے دو ڈیفینیشنز رکھی ہیں جن میں سے کوئی بھی آپ ایزی طور پہ جو آپ کو آسان لگتی ہے وہ آپ اپنا انڈیسٹیننگ کر لیتے ہیں جیوگرفی جیوگرفی ہے سٹوڈی آف ہور پلینٹ ارث ویری سیمپل یعنی ہم اپنے پلینٹ ارث کے بارے میں ڈسکس کریں گے جہاں پہ ہم پیپل لیوینگ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم وقت گزار رہے ہیں تو جو زمین ہے اور جو لوگ جہاں پہ رہ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کے پاس ہے جو کچھ بھی اونچے نیچے جو ہمارے پاس فیزیکلی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ریور ہے یہ ماؤنٹین ہے یہ پلیٹیوز ہے اور یہ ہمارے لینڈز ہیں تو یہ پلین ایریاز ہیں یہ سب لینڈسکیپ میں آئیں گے پیپلز ہیں پلیسیز ہیں اور یہ دیفنیشن آپ کلاس فائیو کے اندر سائنس کا جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ اچھے سے کر کے آئیں جس میں پولوشن تھی جس میں لینڈ پولوشن تھی وارٹ پولوشن تھا جس میں ویدر تھا اٹموسفیر تھا جس میں دی تو دی چینج کر کے آپ نے اپنا سارا کچھ یاد کیا سیم لائک وہی ہے یعنی یہ ہمارا ٹاپک کلیر ہو گیا نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے وٹیز دی جیوگرفی ان سیمپل ورڈز نیکسٹ ہمیں ایک اور ڈیفنیشن اس کی دیکھ سکتی ہیں کچھ بچوں کو چیزوں کو دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک دو اور تین ڈیفنیشن اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کی ووکیبلری انہائنس ہوئے آپ اچھے سے چیزوں کو اپنے انداز میں اپنے اپنے بیسک کنسیپٹ کو ایکسپلین کر پائیں تو کیا ہوگا جیوگرفی is the study of places the relationship between people and their environment کوئی ایک ڈیفنیشن that's great نیکسٹ نیکسٹ ہے question نمبر تھری why is it called جیوگرفی کہ ہم اسے جیوگرفی کہتے کیوں ہیں why کیوں reason why so جیوگرفی ڈرائیوز from the گریک ورڈ یہ آیا ہے گریک لینگویز سے جیوگرفی دو الفاظ سے means جیو and گریفن جیو means the earth and the گریفن means to write یعنی the word جیوگرفی comes from the greek word the combination of two letters جیو and the گریفن so simple کہ دو الفاظ سے مل کے جیوگرفی بنا ہے گریک لینگویز سے آیا ہے جیو سے بنا اور گریفن سے بنا جیو من زمین ہو گئی اور گریفن mean to write ہو گیا کلیر اچھا the first person of the write the erothenses کہ پہلا جو شخص جس نے اس جیوگرفی ورڈ کو use کیا وہ erothenses تھے اور who is the جیوگرفی کہ جیوگرفی کس نے ڈیفائن اچھا یہ جو جو دو لائنے ہیں یہ extra میں نے لائن آپ کے سامنے رکھی ہیں father of جیوگرفی بھی کہتے ہیں great scholar تھے اچھا یہ ہم math کے اندر ہم چیک کریں گے جو prime number کی definition ہے اور prime number کو find out کرنا وہ بھی erothenses جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے explain کیا اور انشاءاللہ ہم جب math کا first chapter کریں گے تو وہاں پہ ہمیں clear ہو جائے گا یہ دو can say the geography mean اب ہم اسے explain کرتے ہیں اسے یوں سمجھ لیں کہ جب ہمیں geography word geography definitions کا explain ہو گیا so the right about the earth پہلا point ہم نے کیا سیکھا geography is the right about the earth and the natural features what about the natural features the land the mountains the rivers the vegetation and the climate what is the vegetation vegetation means the plants جو greenery ہے جو plants ہیں جو vegetation ہے جو پودے ہیں وہ means rivers clear ہو گئے mountains clear ہو گئے land clear ہو گئی and the climate climate day to day change is weather and the long time of the change in the atmosphere is called the climate that okay اچھ آگے کیا ہے and the main made features اور اور کچھ ایسے features میں ہیں جو انسان بناتا ہے man made ہوتے ہیں like form lands like cities villages ہیں مطلب یہ areas جو ہیں یہ totally geography can آئیں گے اب ہم پیچھے والی first definition کو دیکھیں تو دیکھیں geography is the study of earth planet and the land and the people living so explain ہماری clear ہوگی hopefully اس سے related اب آپ کوئی topic question نہیں ہوگا اچھا next ہم چلتے ہیں there are three main standards of geography یعنی اس سے ہم کہہ سکتے ہیں types of geography so three types of main geography is the physical geography the human geography and environmental geography environmental geography is very simple آپ نے اپنے سائنس کے سبجیکٹ میں پڑھا تھا جس میں ہم نے پلوشن کو air پلوشن کو greenhouse gases کو اور اس کے ساتھ ہم نے water پلوشن air پلوشن noise پلوشن something جو کچھ ہم نے ریڈ کیا اور جس میں ہم نے human geography بھی پڑھی physical geography is very simple جس سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم observe کر رہے ہیں lands ہیں plains ہیں rivers ہیں mountains ہیں plateaus is the physical geography question number five is okay now next چلتے ہیں describe about the physical geography تھوڑا سا explain کر لیتے ہیں تھوڑا explain یوں کر لیتے ہیں اگر ہمارے سامنے describe the physical geography or write a note on the physical geography or something کچھ کچھ بھی کسی قسم کا question آجاتا ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا the study of earth's land is called the physical geography یعنی جب ہم زمین کی ساخت کے بارے میں بات کریں گے وہ کیسی ہے اس پہ دریاں ہیں پہاڑ ہیں پلیٹیوز ہیں یعنی سطح مرتفع ہے اونچے نیچے جو ٹیلے ہیں تو وہ سب کچھ ہوگا physical geography in physical geography the we look the physical environment یعنی جو ہمیں surrounding natural surroundings ہیں ہماری natural surroundings کیا ہیں mountains ہماری natural surroundings ہیں and the plateaus are the natural surroundings and the rivers are the natural surroundings glaciers are the natural surroundings تو یہ سب کچھ ہماری surrounding and land which the people and animal live on the planet ok the physical environment is a natural not made for the most physical environment is a natural not a main made not made by the man but the result of many natural processes so اس میں human activities جو ہیں وہ involve نہیں ہوتی ہیں physical geography میں mc cruz میں بھی آ سکتا ہے fill in the blank میں بھی آ سکتا ہے اور بچو یہ start ہے آپ کے chapter کا basic start ہے کوشش کیجئے گا ویڈیو کو پورا دے کے skip نہیں کیجئے گا concept clear ہوتے جائیں گے we will find out the more physical environment you look at the earth the different features of the surfaces weather climate resources and find out next clear topic next چلتے question number 7 کی طرف areas of physical areas of geography کو read کرتے but سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ what is called area ہمیں یہ تو پتا ہو نا کہ area کیا ہوتا ہے ہم نے math میں پڑھا area کیا ہوتا ہے جب ہم ایک length کو دوسری length کے ساتھ ایک breadth کے ساتھ جب ہم rectangle کا جب ہم square کا area لیتے تو کیا کرتے area is a region of bounded of a shape in an object کہ area کیا ہوتا ہے کسی shape کا bounded area ہوتا ہے so what is the definition of area in geography پھر ہم اگر area ہماری سمجھ میں آ گیا the concept of area is clear than what is the definition of area in geography so geographers are used the area of reference for the particular portion earth surface یعنی earth surface کا particular خاص particular کا مطلب ہے خاص portion it may be a small like park or a neighbor hood یہ کچھ چھوٹا portion بھی ہو سکتا ہے ایک large portion continent اور ocean بھی ہو سکتا ہے river neel بھی ہو سکتا ہے river indus river بھی ہو سکتا ہے یہ specific continent and target بھی ہو سکتا ہے یہ ocean بھی ہو سکتا ہے so area کیا ہو گیا ایک bounded area ہو گا جہاں پہ ہم اس کے span اس کے particular features اس کی activities اس کے weather climate something everything physical جو کچھ ہم اس کی بات کریں گے اس bounded کے بارے میں بات کریں گے so what is the definition of area of geography so clear next چلتی ہیں most important question ہے physical geography and its areas so physical جو geography ہے students اس کے تین basically areas ہیں number one پہ آتا ہے physical features of landscape میں آتا ہے relief and drainage اور water and climate میں آتا ہے سٹوڈنٹس weather and climate میں آتا ہے weather and climate اور natural vegetation and soil میں آتا ہے natural vegetation and soil let's explain the physical geography and its areas اچھا اب سب سے پہلا جو ہمارا point ہے سٹوڈنٹس میں ذرا color اس کا change کر لوں تھوڑا آسان ہو جائے گا یہ color change کر لیں اچھا فیزیکل فیچرز میں سب سے پہلا اچھا فیزیکل فیچرز کیا ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں دیکھا دیکھا کیا کہ یہ ہمیں جیسے ہمارے سامنے mountains ہیں mountains ہیں plateaus ہیں planes ہیں something جو ہمیں چیز نظر آ رہی ground ہے sand ہے desert ہے وہ ہمارا فیزیکل فیچر میں landscape کا area ہو گیا drainage ہے like natural water bodies ہیں rivers ہیں lakes ہیں اوکے ہو گیا یعنی فیزیکل landscape جو ہمارا area ہوگا اس میں ہمارا area ہے گا mountains plateaus planes کا اور drainage کا اب اگر ہم دوسرا area ہم دیکھتے ہیں weather and climate کا so weather is the atmosphere given by the time day to day change of the condition آپ نے بلکل صحیح سے یاد کیا ہوا ہے science والے وہ definition یہاں پہ applied climate same as more than 30 years کا time span جس کے اندر period میں change ہو رہا ہوتا ہے so natural vegetation and soil میں آئے the trees plants and the areas undistrupted by the people ہوتے جن کو لوگ disrupt نہیں کرتے جن کو لوگ cutting نہیں ہے جو اس کی اوپر والی جس میں plants grow کر رہے ہوتی thank you for watching first video hopefully آپ پسند آئی ہوگی like share ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلے گا اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو بڑی آسانی سے آپ مجھے comment کیجئے گا انشاءاللہ اس میں میں ریپلائی کروں گا جزاکاللہ اللہ حافظ